سبسکرک پر چینل اور پرائیز مدیل آئیم السلام علیکم عزیز طلبہ طالبات جماعت دہم کی تیسری غزل شیخ غلام حمدانی مصحفی نے اسے تحریر کیا ہے اس غزل کی سوالات جوابات اور سرگرمیوں کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں اس سے پہلے ہم نے اس غزل کا مطالعہ کیے تھے اس کا خلاصہ آج ہم اس کے سوال جواب اور سرگرمیوں کریں گے ہمارے ویڈیو اگر آپ کو پسند آتے ہیں تو اسے لائک کیجئے شیئر کیجئے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے چلے شروعات کرتے ہیں عدم کے مسافر کے ہم سفروں کے نام لکھئے خاک میں کیا صورتیں ہوں گی کہ پنہا ہو گئی اس مصرے کے مفہوم والا مصرہ نخل کیجئے اب یہ جو مصرہ ہے خاک میں کیا صورتیں ہوں گی کہ پنہا ہو گئی یہ مرزا صد اللہ خان غالب کا شیئر ہے اور اسی سے ملتا جلتا شیئر اس غزل میں بھی آیا ہے خاتل کے تیغ و نمکدہ ساتھ لانے کا سبب لکھیے چلے دیکھتے ہیں پہلے کا جواب عدم کے مسافر کے ہم سفر حسرت وہ ارمان ہے دوسرے کا جواب ہے یہ پردہ خاک میں سو سو رہے جا کر افسوس تیسرے کا جواب تیسرا عذیت دینا اور تڑپانا خاتل کی ہی خوہ ہے یعنی اس کی خوہ بھی ہے اسے بہت پسند ہے اس لئے وہ اپنے ساتھ تیغ اور نمکدہ ساتھ لائیا ہے تیغ یعنی تلوار نمکدہ یعنی نمک چھڑکنے کے لئے جو استعمال کرتے ہیں کہ تلوار سے وار کر کے اس پر نمک چھڑکنے کا کام پورا کرے اور اپنے محبوب کو تکلیف دے چلے اگلے سوال کی طرف دیکھتے ہیں اس مخام کا نام لکھی ہے جہاں باد سبا موسم بہار کی خبر لے گئی پانچوا غزل سے ایسے شاعر کو تناش شناخت کیجئے جن میں شاعر اپنے بارے میں کچھ کہہ رہا ہے اور چھٹا مختے کا مطلب واضح کیجئے دیکھتے ہیں چودھے کا جواب باد سبا موسم بہار کی خبر عزیران خفز تک لے جاتی ہے اب جو اشار جو یہاں بھیان کی گئے ہیں وہ ہے عبر کی طرح کر دے ویں گے عالم کو نحال عبر کی طرح کر دے ویں گے عالم کو نحال ہم جدر جاویں گے یہ دی دے گریان لے کر ہم جدر جاویں گے یہ دی دے گریان لے کر مصحفی گوشہ ازلت کو سمجھ تخت شہی مصحفی گوشہ ازلت کو سمجھ تخت شہی کیا کرے گا تو اب اس ملک سلیمہ لے کر یہاں پر یہ جو چھٹا سوال ہے مختے کا شعر اس کا مطلب یہاں بیان کے جا رہا ہے شاعر سلطنت اقتدار کی حوض کو اچھا نہیں سمجھتا اس لیے وہ اپنے آپ سے کہہ رہا ہے کہ گوشہ نشین اختیار کرے یہی گوشہ ازلت کو تخت شہی سمجھ اگر تجھے ملک سلیمہ بھی مل جائے تو تو کیا کرے گا توجہ جیسے فخر آدمی کے لیے یہ سب بیکار ہے یعنی توجہ جیسے فخر آدمی کے لیے یہ سب بیکار ہے ایسا شاعر کہتا ہے غزل سے تجبی کا شعر نخل کر کے مشبہ اور مشبہ باقوں نشانزد کیجئے آٹھوہ غزل سے تلمی کا شعر لکھئے نوہ مصحفی کی غزل سے مبالغے کا شعر تلاش کر کے لکھئے سنت تجبی کا شعر عبر کی طرح سے کر دیں گے عالم کو نحال عبر کی طرح سے کر دیں گے عالم کو نحال ہم جدھر جاویں گے یہ دیدہ گریان لے کر اس میں مشبہ کیا ہے دیدہ گریان ہے اور مشبہ باق عبر سنت تلمی کا شعر مصحفی گوشہ عزلت کو سمجھتا تشہی کیا کرے گا تو عوض ملک سلیمان لے کر اب اس میں حضرت سلیمان علیہ السلام کا ذکر آیا ہے یعنی ایک تاریخی واقع کا ذکر ہے یعنی یہ سنت تلمی کا شعر ہے سنت مبالغے کا شعر رنج پر رنج جو دینے کی ہے خو خاتل کی سات آیا ہے بہم تیغے تیغ و نمک دا لے کر یہ شعر سنت مبالغے کا شعر ہے شعر کی تشریح کرنا ہے نہ گیا کوئی عدم کو دل شادہ لے کر یہاں سے کیا کیا نہ گئے حسرت و عرمہ لے کر اور یہاں پر فقرے کیلئے مناسب لفظ دکھنا ہے مثلاً روتی ہوئی آنکھ دیدہ گریان یعنی دیکھنے والی آنکھ اور دل کی آنکھ چلے پہلے شعر کی تشریح کر لیتے ہیں انسان کی دل میں ہے بے شمار حسرتیں اور عرمان ہوئے ہیں ضروری نہیں کہ ساری حسرتیں اور عرمان تمام خواہشیں اس عمر میں ختم ہو جائے جب وہ راہی ملک عدم ہوتا ہے اس کی بہت ساری خواہشیں باقی رہ جاتی ہیں وہ خوشی ملک عدم نہیں جاتا اس کی حسرتیں باقی رہ جاتی ہیں اس کو کسی نہ کسی عرمان کے باقی رہنے کا خلق رہ جاتا ہے یہ فقرے دیکھنے والی آنکھ دیدہ بینہ اور دل کی آنکھ دیدہ دل امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا اگلے ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی تب تک